گتم کیسے ہو آپ لوگ تو شروع کریں یہ بات ہے 500 سال پرانی میں اور میرے دوست ملے ایک ناف پر تو سمندر کی لہروں کا مزہ لیتے ہوئے میرا دوست بولا شارج ہے میں نے ایک آٹومیٹک کار لی ہے جو پڑھ لیتی ہے آپ کے دماغ کے وچار اور لے جاتی ہے اپنے آپ تو میں بھی کہاں چھپ رہتا میں نے بولا یار میں نے ایک آٹومیٹک ٹی وی لیا ہے تو وہ بولا واتز آٹومیٹک ٹی وی پھر میں نے ایکسپلین کیا میں نے کہا یار جب بطی گل ہو جاتی ہے تو ٹی وی اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اب میں نے پڑھ لیے اس کے وچار اور دماغ مجھ کو ہو گیا پکا کی اب کی بار ہوگا لمبا ہی بار پھر وہ بولا یار میں نے سمندر کنارے ایک آئی لینڈ لیا ہے اور اس پہ ائرپورٹ بھی بنوا لیا ہے تو کہے تو اپنی نا وہیں لینڈ کرا دیں تو بس ایس یوزول میں اب آگیا فل فارم میں میں نے بولا یار تیرے آئی لینڈ کے آگے پیچھے تو میں نے پہاڑ لیس پہ لیا ہے اور اس پہ ایس فور ہنڈریڈ تینات کیا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوئی میں پھر سے بولا میں نے کہا میرے پاپا نے ایک سپیس ٹیشن لیا ہے اور آنے جانے کے لیے میٹرو ٹرین بک کیا ہے تو وہ تھوڑا کنفیوجن میں پڑ گیا پھر وہ سوچ کے بولا لگتا ہے جے یار اگلی بار بنے گی تیری میری سرکار تو سینکو اب آپ تیسائٹ کرو ہم دونوں میں سے ادھک فینکو کون ہے اور اگر مجھا ہے آئی تو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل پریس کر دینا اب میں ہوتا ہوں چھو منتر موسیقی موسیقی موسیقی